دما دم مسکن اندر تیز سے تیستر ہوگا سر پہ کفن باندھ کے نکلیں گے رونڈوں پہ اور ایسے نکلیں گے کہ ان کوئی جبر کوئی ظلم کوئی لاتی گولی ہمیں روک نہیں سکے گی دوستو شیرف ذم روت نے بڑی وارننگ دے دی جس دن ہم رونڈوں پر نکلیں گے تو پھر نو مئی تو کیا آپ قیامت سگرہ بھی بڑھپا کر دیں لاشوں کے ڈیل لگا دیں خدا کی قسم سر پر کفن باندھ کا نکلیں گے ہم مزید ظلم و ستم برداشت نہیں کریں گے شیرف ذم روت نے مزید کیا کہا ویڈیو دیکھیں اور لائک کر کے آگے بھی شیئر کیجئے گا اب پاکستان کو تباہ کرنے پر تڑے ہوئے ہیں ہم نے پاکستان کی سالمیت کے لیے پاکستان کی مستقبل کے لیے جمہوری حکومت کے لیے اپنا منڈیٹ واپس نکلوانے کے لیے سر پہ کفن باندھ کے نکلیں گے رونڈوں پہ اور ایسے نکلیں گے کہ ان کے کوئی جبر کوئی ظلم کوئی لاتی گولی ہمیں روک نہیں سکے گی پھر ہمارے درنیں بھی ہوں گے پورے پاکستان میں ہمارے اتجاج بھی ہوگا یہ عوام کے کارچے ڈریں یہ آپ نے ہمارے منڈیٹ چوری کیا ہماری لیڈر کو بیگونات جیل میں ڈالا ہوا ہے اس کی بیگم کو ڈالا ہوا ہے اس کی بینوں پہ کیسید ہیں ان کے تمام پارٹی پہ کیسید ہیں آج میرے دس کیسید لگی ہوئی تھی ان کی کیسید ہیں ان کے پارٹی حضالت میں پھر رہی ہے اوپر کے آپ دیگر کے ساتھ ملاقاتوں پر پابندیاں لگا رہے ہیں آپ نے اس کی بیگم کو ہماری منشاہ کے منافی آپ نے اس کو بڑی گالا میں رکھا ہوا ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ ہم نہ آتکڑے کریں گے اور نہ اتیار ڈالیں گے ہم کانونی جنگ بھی لڑیں گے اسمبلی کے اندر جس طرح میرے محترم نے کہا عاصد قیصد صاحب نے دما دم مسکن اندر تیز سے تیستر ہوگا اور تیسری بات یہ ہے کہ جس میں ہم لوڈوں پہ نکلیں گے اور نکلیں گے ضرور پورے پاکستان میں نکلیں گے پھر کوئی ریائیت نہیں ہوگی ہم مار کائیں گے ہم لاتی بھی کائیں گے گولیاں چلائیں گے تو وہ بھی ہم سینہ سپر ہو کے کائیں گے یہ جلیہ وانا باغ کا بھی تاریخ دورا دیں لیکن ہم اپنے حق سے کسی بھی صورت میں ہمارا درندی ہوگا بیٹے رہیں گے عالمی دنیا کی توجہ عدالتوں کی توجہ اور جب تک ہمیں ہمارا حق نہیں ملے گا ہماری طرف سے کوئی طرح حدود نہیں ہوگا آخری سوال علیہ مین گنڈا پور کی نائلی کی تیاریاں بھی شروع ہو